نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ استحاق احمد اور آپ دیکھ رہا رینیو سواغت آپ کا اپنے اتراخنڈ میں روک کریں گے اتراخنڈ کی تمام خبروں کی طرح پلائن روک نے اور آجیوکا سمردن کے عدیشے سے جلہ پرشاسن کی اور سے حوال باغ بلوک میں آجی دو دن ہی آجیوکا مہتصف کا سی ایم پرشکا سنگھ دھامی نکشک کروار کو شب بھارم کیا اور اس دوران مکہ منتی نے انچاس دسلوں انیس کروڑ روپے کی یوزنوں کا لوکارپن اور سلنیاس کیا سی ایم نے کہا کہ اتراخنڈ کے وقاس کی نیو رکھنے کے لیے دس سال کا روڈ میپ تیار کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے سب ہی بھاگوں کو نردیش دیے گئے ہیں تاکہ آنے والے دس سالوں میں اتراخنڈ دیش کا نمبر ون راجے بن سکے اور شکروار دوپیر بارہ بچ کر چالیس منٹ پر سی ایم دھامی حوال باگ بلوک پہنچے اور سب سے پہلے دھامی نے یہاں رورل بزنس انکیو بیٹر سینٹر کا شب بھارم کیا اور اس کے بعد وہ آجیوی کا مہتصف کارکرم اس تھل پہنچے یہاں سب سے پہلے دھامی نے ویبن سوہم سہیتہ سمو کے سٹولوں کا اولوکن کر لوگوں سے باتچیت کی اور منس سے اپنے سموہدر میں سی ایم دھامی نے کہا کہ علموڑا اور پوڑی رورل بزنس ڈوکیمنٹ سینٹر اس تھاپیت کیا گیا اور اس سے پلان روکنے میں مدد ملے گی اور وہیں بڑھیں گے اگلی خبر کی اور جہاں پر آپ کو بتا دیں کہ اتراخن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اتراخن میں ویدان سوہ چناپ دوہجار بائیس کی سرگرمیاں تیج ہو گئی اور اسی کڑی میں آج پی جے پی راشتری ادیعکش جے پی نڈا اتراخن دورے پر پہنچ رہے جہاں وہ حریدوار سے ویجے سنکل بیاترہ کا شبارم کریں گے اور یہ یاترہ حریدوار جلے کے سب ہی ویدان سوہ سیٹوں میں جائے گی اور اس کے بعد یاترہ گڑوال کی انہ ویدان سوہ سیٹوں میں بھی جائے گی آپ کو بتا دیں کہ اٹھارہ دسمبر یعنی آج بی جے پی راشتری ادیعکش جے پی نڈا پانچ دیپ میدان سے ویجے سنکل پیاترہ کو ہری جنڈی دکھا کر روانہ کریں گے اور اس موقع پر بی جے پی راشتری ادیعکش جے پی نڈا مکھے منتری پشکر سنگھ دھامی پانچ دیپ پارکنگ میں جن سبا کو سمبودید بھی کرنے والے ہیں اور یہ ویجے سنکل پیاترہ ہری دواغ شہر کے ویبین چھیتروں سے ہوتی ہوئی تلسی چوک پر سمپن ہوگی اور اتراخن بی جے پی نے ویجے سنکل پیاترہ کی تیاریاں پوری بھی کر لی ہے اور پورے شہر کو جھنڈے بینر اور ہورڈنگ سے سجائے گیا اور گوھر ہو کے شکروار کو ہری دواغ کے ہر کی پیڑی پر ویجے سنکل پیاترہ کے رتھوں کی پوجا بھی کی گئی تھی اور گنگا پوجن کے بعد ناریل فوڑ کر سانکیتک روپ سے یاترہ کا شری گرنیش کیا گیا اور آج پانت دی پارکنگ سے ان رتھوں کو روانہ کیا جائے گا پردیس کے سمست راجکیہ مہا ویجیالیو اور اتراخن بورڈ کے دسوی اور باروی کے دو لاکھ انسٹھ ہزار چھات چھاتروں کو اب ٹیبلٹ نہیں بلکہ ٹیبلٹ کے پیسے دے جائیں گے اور سوطروں کے انساء سمبند چھاتر چھاتروں کے خاتوں میں ڈی بی ٹی کے مادیم سے بارہ ہزار روپے بھیجے جائیں گے اور بتائے جا رہا ہے کہ ٹیبلٹ خرید کی پرکریا پر سوال اٹھنے کے بعد سرکار کی اور سے یہ نیڈ نے لیا گیا ہے اور جلد ہی اس کا اعلان بھی ہو سکتا ہے اور راجے سرکار کی اور سے ویش ویجیالیو مہا ویجیالیو اور اتراخن بورڈ کے دسوی اور باروی کے چھاتر چھاتروں کو ٹیبلٹ دینے کی گھوشنا کی گئی تھی اور اس کی خرید کے لیے سرکار کیوں سے شاشن اور نیدیشالے ستر پر کچھ ادیکاریوں کی کمیٹی گھٹی کی گئی تھی نیڈ نے لیا گیا تھا کہ کمیٹی مادیمک اور اچھ سکشہ کے چھات چھاتروں کے لیے ٹیبلٹ خریدے گی اور شاشن اور نیدیشالے ستر کے ادیکاریوں کی اس کمیٹی کی اور سے ٹینڈر نکالے بھی گئی تھی اور کچھ فرموں نے ٹینڈر بھرا لیکن تین سو کروڑ سے بھی جادہ کی قیمت سے ٹیبلٹ خرید تھے شروع سے ہی بڑے گھوٹالے کی آشنکہ جتائی جا رہی تھی اور چناویس ماحول ہونے اور معاملے کے حالی میں ویدان سوا میں اٹھنے کے بعد سرکار اب چھات چھاتروں کو ٹیبلٹ خرید کر دینے کے بجائے اس کی دھن راشی ڈی وی ٹی کے مادیم سے ان کے کھاتے میں دینے کے لیے تیار کر رہی ہے اور سوتروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس سمدھ میں جلد مکھے منتری اس کا اعلان بھی کر سکتے ہیں اور وہیں سندیٹ پرستیتیوں میں نالندہ سے لاپتہ ہوئے ایک مند بدھی بالک کو اپریشن اسماعیل کی ٹیم نے ہری دوار سے برامت کیا اور قریب تین مہینے بعد بیٹے کو پا کر ماں کافی خوش نظر آ رہی تھی اور اپنے کھوئے ہوئے بیٹے کو ملنے کے بعد ماں نے اپریشن اسماعیل کی ٹیم کا آبھار بھی جاتا ہے اور پولیس نے بتایا کہ ستمبر مہینے میں بھیہار کے نالندہ سے ایک مند بدھی بالک سندیٹ پرستیتیوں میں گھر سے لاپتہ ہو گیا جس کی گمشدگی کی ریپورٹ نالندہ پولیس اسٹیشن میں لکھوائے گئے اور کافی تلاشنے کے بعد بھی بالک کا کچھ پتہ نہیں چلا اور کچھ دن پہلے بالک کی تلاش کا ماملہ اتراخن پولیس کے پاس پہنچا اور اتراخن پولیس نے بچھڑوں کو ملانے کے لیے بنائی گئی اپریشن اسماعیل کی ٹیم کو ماملہ سوپا اور کافی مشکت کے بعد اپریشن اسماعیل کی ٹیم نے بالک کو ہری دوارستید بالگری روشنہ باز سے برامت کر لیا اور اپریشن اسماعیل ٹیم کے پراباری کرپال سنگھ نے بتایا کہ بالک کو اس کی ماں کو سعی سلامت سوپ جیا گیا ہے کونگریس پارٹی کے کونگریس ورکنگ کمیٹی کے صدد سے اور اتراخن سکریننگ کمیٹی کے ادھیاکش عویناس پانڈے نے کہا ہے کہ دھیرہ دن میں آجید راحل گاندی کی سفل ریلی کے بعد کونگریس کارکرتوں میں بھاری اتصا ہے اور راجے میں بدلاب کی لہر ہر اور دیکھی جا رہی ہے اور ریلی کے سفلتہ پر انہوں نے اتراخن کونگریس کمیٹی اور کونگریس کارکرتوں کو بدھائی بھی دی اور پانڈے نے کہا کہ راجے کی ستر ویدان سواؤں میں امیدواروں کے چین کے لیے ان کے ساتھ کونگریس سکریننگ کمیٹی کے دو انیے صدد سے ڈوکٹر عجی کمار اور ورندر راٹھور پردیش کے بھرمن پر ہیں اور شریع نگر سے سکریننگ کمیٹی نے امیدواروں کے چین کے لیے اپنے کارکرم کی شروعات کر دی ہے جو 21 دسمبر کو دہرہ دن میں سمعپت ہوگی اور شریع نگر کے جی ایم وی این گیسٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس سے وارتہ کرتے ہوئے اویناس پانڈے نے کہا کہ اتراخن ویدان سواؤں چناف 2022 چناف کے لیے امیدواروں کے چین کے لیے ہائی کمان کے نیردیش انحصار یہاں آئے ہوئے ہیں اور راجے کی ستر ویدان سواؤں کی وہ واسطہ ویدان ستی کا پریتیاکش آپ پریتیاکش جائزہ لے کر اپنی ریپورٹ ہائی کمان کو سوپنگے ریشی کیس کوتوالی پلیس نے سمیک کی تذکری کرنے کے آروپ میں ایک یوک کو گرفتار کیا ہے اور جس کے قبضے سے 9.40 گرام سمیک برامت ہوئی اور پلیس نے آروپی کے خلاف ڈی پی ایس ایکٹ میں مقدمہ درج کیا اور ریشی کیس کوتوالی پلیس نے بتایا کہ ایس آئی ارون تیاغی ٹیم کے ساتھ نٹراز شامپور بائی پاس مارگستید اے آٹیو کاریلے کے پاس وہانوں کی چیکنگ کر رہے تھے اور اسی دوران ایک سندگت یوک پلیس کو دکھائی دیا جسے پلیس نے روکنے کے لئے آواز دی اور پلیس کو دیکھ یوک خبر آ گیا اور راستہ بدل کر بھاگنے لگا اور شک ہونے پر پلیس نے یوک کا پیچھا گیا اور کچھ دوری پر گھیرہ بندی کر اسے دبوس لیا گیا اور تلاشی لینے پر یوک کی جیب سے ایک پڑیا برامت ہوئی جس میں سمیک ملی اور جس کے بعد پلیس یوک کو گرفتار کر کوتوالی لے آئی اور کوتوالی پرباری نرکشک روی کمار سینی نے بتایا کہ یوک کی پہچان ساغر جیسوال کے بیٹے رام نرانڈ جیسوال جو چند شیکر نگر رشی کیس کے روپ میں ہوئی ہے اور یوک کے خلاف پلیس نے انڈی پی ایس کی دھاراؤں میں مقدمات درش کر لیا ہے اور پوستاش میں یوک نے بتایا کہ وہ نشے کا عادی ہے اور نشے کی لط کو پورا کر نکلے وہ نشے کا سودا گر بھی بن گیا اور یوک کو پلیس نے نیالے میں پیش کیا جہاں کوٹ نے اسے ہی جیل بھیج دیا ہے اور وہیں اتراخنڈ میں چنانوی ماحول شروع ہو گیا اور چنانو کے مدنے جے سبھی راجنیتک پارٹیاں جنتا کے بیٹ جا کر بڑی بڑی گھوشنیں کر رہے ہیں اور ایسے میں بی جے پی اب اپنے ہی گھوشنوں میں گھرتی نظر آ رہی ہے جہاں اتراخنڈ ہی نہیں دیش میں بھی ستہ تک پہنچنے کے لیے بھارتی زندہ پارٹی نے جنمدوں کو بھنایا اور سفلتہ حاصل کی اُنی مسئلوں پر اب بی جے پی کچھ سہمی سی دکھ رہی ہے وہیں کانگریس اب بی جے پی کے ہی مدنوں پر بی جے پی کو گھیرنے کا کام کر رہی ہے اور وہیں جن مددوں کو لے کر بی جنتا کے بیچ اترتی ہے اُنی مدنوں پر کانگریس بھی جنتا کے بیچ جا کر باتیں کرتی دکھائی دے رہی ہے اور فیلال اتراخنڈ میں بی جے پی شاندہ پردشن کر رہی ہے اور آپ کو بتا دے کہ بی جے پی کے منچوں پر راشتھوار شبد کوئی نہ نہیں ہے اور پارٹی کے نیتاؤں کی جبان پر یہ شبد دھورایا جاتا رہا ہے اور اس طرح ہندوط بھارتی جنتہ پارٹی کی مکھے دھارا یا لائن مانا جاتا ہے اور جبکہ کسانوں کو رجانے کی کوشش بھی بی جے پی کی مکھے رنیتی میں شامل رہا اور لیکن اب یہ تینوں ہی مددے پر کونگریس بھی بات کر رہی ہے اور دراصل بی جے پی سے ان تینوں ہی وشیوں پر اب تک مات کھانے والی کونگریس نے اب انہی وشیوں پر کھل کر میدان میں اترنے کی سوچ لی ہے یعنی اتراخن بی جے پی کے مددوں پر ہی کونگریس بھی بات کر رہی ہے اور انہی مددوں پر بی جے پی کو مات دینے کی رنیتی تیار کی جاری ہے اور حالی میں راحل گاندی کے دھارہ دن کارکرم کے دوران سجائے گا منت سے اس بات کا سہز ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے دھارہ دون اور آسپاس کے علاقوں میں آگ شانیوار کو نیونتم تاپمان تین دگری تک پہنچ سکتا ہے اور اس کے کارن رات کو ہونے والی تھنڈ میں اضافہ ہو سکتا ہے شانیوار کو دھارہ دون میں صبح دھوپ کھلی لیکن دھوپ میں گرمہ ہٹنا کی برابر رہی جہاں ایک اور پہاڑی علاقوں میں دھوپ کھل رہی ہے تو وہیں میدانی علاقوں میں کورہ بچھایا رہا اور شیط لہر کا پرکوپ جاری ہے اور اس کے علاوہ حریدوار اور کوردوار کے میدانی علاقوں میں شیط لہر کا پرکوپ ہے اور چمولی جلے کے کئی گاؤں میں پانی کی لائن بھی جم گئی ہے اور وہیں موسمی بھاگ نے آج سبھی چھیتروں میں سامانے سے چار سے پانچ ڈگری تک کم تاپمان رہنے کا انمان جتایا ہے اور بدینات راشتے راجمار گووین گھاٹ کے پاس پینولا کے سمیب بھاری ماترہ میں ملبا آنے سے بند بھی ہو گیا اور این ایچے کے دوارہ سڑک کٹنگ کا کارے کیا جا رہا تھا اور اس دوران پہاڑوں سے بھاری ماترہ میں بولڈر اور پتھر گر کا سڑک پر آ گئے جس سے مارک پورن طریقے سے آوگمن کے لئے بند ہو گیا اور پانڈو کیشور گووین گھاٹ لام بگڑ ہنمان چٹی جانے والوں کو کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے